ملکو رحمت اللہ برکات کراچی میں تھا میں وہاں نماز کے بعد بریلوی کی مسجد تھی اس میں ایک قرآن پاک پڑھا ہوا تھا مولانا صلاح الدین یوسف صاحب کا جو کہ ایر حدیث ہیں اب اس طور میں سعودی عربیہ میں جو بانٹا جاتا ہے قرآن پاک حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو وہی ہے کسی اللہ کے بندے نے نیکی عجر ثواب کمانے کے لیے وہاں اس مسجد میں رہ دیا میں تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کرنے کے بعد میں نے قرآن پاک دیکھے جن کے صفحات ٹھیک ہوں تو میں ان کو اٹھا لوں تو تلاوت کروں تو وہاں ہاں تلاوت کرنے کے لیے دھوڑنے لگا تو وہاں قرآن پاک پڑھا ہوا تھا میں نے دیکھا اس کو اٹھا لیا اور جیسے ہی قرآن پاک کھولا شروع شروع میں جو صاف عوراک ہوتے ہیں شروع شروع میں گتے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اس قرآن پاک کو پڑھنا منع ہے میں ششدت رہے گیا اور غمزدہ ہوا کہ آج کے دور میں مسلمان کیسے ہیں کہ جو لکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا اس قرآن پاک کو پڑھنا منع ہے میں نے اس کو اٹھایا اٹھا کر گھر لے آیا اس وقت جو میں نے سوچا وہ بھی بتاتا ہوں جو اب میں بات کہنے لگا ہوں وہ آ رہے ہیں تو میں نے اس کو اٹھایا میں نے کہا تیری جگہ یہاں نہیں تیری جگہ اہلی حدیثوں کے ہاں علماریوں میں ہے یہاں غلطی سے آ گیا تو اس نے زبان حال سے کہا مجھے تو پڑھنے کے لیے رکھیں مجھے جو پڑھے گا سواب اتا کرے گا اللہ عزیز و جل میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پڑھنے سے سواب ملتا ہے لیکن نعوذ باللہ سمم عاز اللہ آپ کو چونکہ اہل حدیثوں نے لکھا ہے کاتب کیا ہے تو اسی لئے آپ کی غلطی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک فتووں کی یہاں بڑی بھرمار ہوتی ہے تو اسی لئے در کر یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو میں نے اسے اٹھایا جمعہ پڑھنے گیا تو وہاں میں نے اپنی وائف کو کہا کہ اوپر جہاں مصدورات کی جگہ ہے وہاں علماری میں اس کو رکھ لینا پڑھیں گے اس شخص کو سواب ہوگا جس نیت سے اس نے رکھا تو اس بارے میں میں سوچتا رہا مجھے جو سمجھ آئی وہ میں اب بات شیئر کرنے لگا ہوں بات یہ ہے کہ کسی یا پھر کسی مولوی نے لکھا وہ بات یا پھر کسی مولوی کے حتے چڑھا ہوا جو بندہ ہے مسئلہ کی تاثر میں ڈوبا کہ اس میں جو ہیں جو متراجم ہے ترجمہ ہے یہ کیونکہ بہابیوں نے اہلہ حدیثوں نے کیا ہے تو اس سے جو ہے اس سے جو ہے اس کو پڑھنا نہیں چاہیے اس میں اقائد نظریات خراب ہوں گے انہی کے ریاض سے تو انہوں نے مسئلہ کی تاثر میں آتا ہے تو میں نے یہی سوچا کہ علماء اہل حدیث نے لکھی ہے اسی لئے مسئلہ کی تاثر رکھنے والے نے یہ بات لکھی کہ یہ قرآن پاک پڑھنا منع ہے تو اس کو پڑھنے سے پھر کیا ہوگا کہ وہ عبارت پڑھے گا پھر دیکھے گا کسی کا دل چاہتا ہے یار یہ ترجمہ تو پڑھ کے دیکھو تو اس میں اس کے عقیدے کے خلاف ترجمہ کیا ہوگا تو اس کو وہ چوبے گا وہ پھر علماء سے پوچھے گا آپ نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ اس کو پڑھنا منع ہے کس حد تک مسئلہ کی تاثر میں آ کر انسان کیا کچھ کر جاتا ہے اللہ پاک مسئلہ کی تاثر سے بچائے اللہ پاک ان لوگوں سے بچائے جو مسئلہ کی تاثر میں آ کر لوگوں کو خراب کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں اللہ پاک محفوظ فرمائے امت مسلمہ کو والسلام علیکم ورحمت اللہ بارک سو Spiel ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں